اسلامباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں انٹرکوٹ اپیل دائر کی تھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن نے اور جیل ٹرائل کا 29 اگس کا نوٹفیکشن کل آدم خرار دے دیا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے سائفر کیس میں جیل ٹرائل کا 29 اگس کا نوٹفیکشن کل آدم خرار دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئمن کی طرف سے انٹرکورٹ اپیل دائل کی گئی تھی اور اس اپیل پر سمات ہوئی تھی پی ٹی آئی چیئمن کے وکیل سلمان اکرم راجہ عدالت میں پیش ہوئے تھے دوسری طرف سے اٹرینی جنرل نے بھی اپنے دلائل دیئے تھے اور گزشتہ سماتوں پہ دو تین چیزیں تھیں جو کہ سلمان اکرم راجہ کی طرف سے جو پوائنٹ دیئے گئے تھے جو اپنا کیس پلیٹ کیا گیا تھا اس میں ایک معاملہ یہ تھا کہ کیبنٹ کی جو اپروول آئی ہے اس پر سوال اٹھائے تھے سلمان اکرم راجہ نے اور ریٹرسپیکٹیو یہ کیسے ہو سکتا اس پر سوالات اٹھائے تھے اور یہ کہا تھا کہ جب جج نے یہ کہا ہی نہیں کہ ریٹرسپیکٹیو چاہیے اور یہ اجازت چاہیے تو اس پر ریٹرسپیکٹیو نہیں ہو سکتا یہ دوسری چیز جو جج اپوائنٹ ہوئے تھے ابول حسنات ان کو بانے میں بھی کافی تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا تو اب یہ سارا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا تھا انٹرکورٹ اپیل پر سمات ہو رہی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج دونوں طرف سے درائل سن رہے تھے اٹھائنی جنرل کے بھی درائل سنے گئے تھے سلمان اکرم راجہ کے بھی اور اس پر یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اب یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل ٹرائل کا جو فیصلہ ہے وہ کل عدم خرار دیا ہے سائپر کیس میں جیل ٹرائل کا روتی سندس کا فیصلہ نوٹفیکشن کل عدم خرار دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل ٹرائل کے خلاف اٹرکورٹ اپیل پر فیصلہ جاری کر دیا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت کے جج کی تائناتی کے خلاف بھی فیصلہ جاری کیا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے دیویجن بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت کے جج کی تائناتی پر بھی سوالات اور تافزات کا اظہار کیا تھا سلمان اکرم راجہ نے اور اس سے متعلق بھی جو فیصلہ جاری کیا گیا ہے اس میں جج کی تائناتی کے خلاف بھی یہ فیصلہ جاری کیا گیا عویس شیزوی نے میں جوائن کیا ہے عویس بتائیے سام فیصلے سے متعلق مختصر فیصلہ سنایا گیا ہے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے باس؟ جی بالکل ابھی عدالت نے مختصر فیصلہ سنایا ہے جسٹس نیا بلحسن اورنگ لیپ نے جیل ٹرائل سے متعلق جو چیئرمن پی ڈی آئی کی اپیل ہے اسے منظور کر لیا ہے اور جیل ٹرائل کے لیے جاری کیے گئے نوٹیسٹیشنز کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کل ادم قرار دیا ہے عدالت نے یہ کہا ہے کہ غیر معمولی حالات میں ٹرائل جیل میں کیا جا سکتا ہے لیکن قانون کے مطابق جیل ٹرائل کے لیے جو پروسیجر ہے وہ ایڈاپٹ کرنا چاہیے جیل ٹرائل اوپن یا ان کیمرہ ہو سکتا ہے تاہم سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے جو نوٹیسٹیشنز جاری ہوئے ہیں وہ غیر قانونی ہے انہیں کل ادم قرار دیا جاتا ہے اس کے علاوہ عدالت نے اپنے مختصر فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ تیرہ نومبر کو کابینہ کی منظوری کے بعد جو جیل ٹرائل کا نوٹیسٹیشن ہوا تھا اس کا حاضی پر اطلاق نہیں ہوگا اچھا یہ کہیے گا کہ اس سے پہلے سماعت میں جب جج صاحب نے یہ استفسار کیا تھا کہ وہ کیا عوامل تھے جن کی وجہ سے جج نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹرائل جیل میں ہوگا تو اس پر اٹرنی جنرل نے جواب دیا تھا کہ پریزائنگ جج نے سیکیورٹی تھرٹ کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا تو اس بارے میں کیا دلائل دیئے گئے تھے جی بالکل دیکھیں اٹرنی جنرل کی جانب سے یہ دلائل دیئے گئے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پروسس اینیشیٹ کرنے کا طریقہ تھا اس پر عمل ہوا ہے اور جو ٹرائل کورٹ کے پریزائنگ جگ ہیں انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ جیل ٹرائل کیا جائے گا اس کیس میں اور انہوں نے اسی حوالے سے جو ہے وہ خطو کتابت کی انہوں نے لیٹر لکھے جس کے بعد مختلف اوقات میں نوٹیسکیشنز جیل ٹرائل کے جاری ہوتے رہے لیکن ایونچولی جو کابینہ ہے اس نے آخری لیٹر کے بعد منظوری دے دی تھی کیونکہ جو آخری لیٹر نومبر میں لکھا گیا تھا جیج کی جانب سے اس کی روشنی میں یہ معاملہ جو ہے وزارت داخلہ کے پاس گیا انہوں نے سمری بنا کر یہ وزارت قانون کو معاملہ بجوایا اور پھر کیبنٹ نے اس کی اپرویل ڈی پی اور کیبنٹ کی اپرویل کے بعد اب یہ جیل ٹرائل چل رہا ہے لیکن ابھی جو کورٹ نے ڈیسین کنایا ہے کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جیل ٹرائل سے متعلق جو نوٹیفیکیشن ہوتے رہے ہیں وہ غیر قانونی ہے اس کے لیے پروسس کو اڈاپٹ نہیں کیا گیا اور جو کابینہ کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس کا بھی ماضی کی کسی بھی عدالتی کاروائی پر اطلاف نہیں ہوگا عدالت نے کہا ہے کہ چیئرمن پیٹی آئی کی جیل ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل منظور کیجئے یہ بتائیے کہ جو ریٹسپیکٹیف کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور اس پر تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا تھا پندرہ ڈیویمبر کو جیل ٹرائل کے بارے میں اپروف کیا تھا کیا بھی نہ نے تو کیا یہ جو اس سے پہلے کی ہے کیونکہ اب اس کو کل آدم قرار دے دیا گیا ہے تو اس سے پہلے کی جو کارروائی ہے وہ بھی ننن موائید ہو گئی کل آدم قرار دے دی گئی جی بالکل اسی طرح ہے یہ جو کوٹ اس میں جو مزید ریٹن آرڈر ہے وہ تو جاری کرے گی لیکن جو اب تک کوٹ نے آرڈر مختصر آرڈر سنایا ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ جو نوٹسکیشن جب کل آدم ہو گئے ہیں اور کیبنٹ کی اپرویل کے بعد جو ماضی میں اس کا اطلاع نہیں ہوگا تو اب تک کی جو سائفر کیس میں جیل ٹرائل ہوتا رہا ہے جو عدالتی کارروائی ہوتی رہی ہے وہ کل آدم ہو گئی ہے اور اب ایک نئے نوٹسکیشن کے بعد جو ہے وہ جیل میں ٹرائل ہو سکتا ہے عدالت نے یہ واضح کر دیا ہے اپنے آرڈر میں کہ جیل میں ٹرائل کیا جا سکتا ہے اگر غیر معمولی حالات ہوں لیکن اس کے لیے ایک قانون کے مطابق پروسیجر کو اڈاپٹ کرنا ضروری ہے عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ جو جیل ٹرائل ہے وہ اوپن ٹرائل بھی ہو سکتا ہے اور ان کیمرہ ٹرائل بھی ہو سکتا ہے یہ جو ٹرائل کوٹ کے جیج ہیں وہ اس کو ڈیکلیئر کرتے ہیں کہ وہ اوپن ٹرائل کر رہے ہیں یا ان کیمرہ ٹرائل کر رہے ہیں لیکن جو پروسیجر بیسکلی اڈاپٹ کیا گیا اس کو کوئیسٹن دیا گیا تھا اور عدالت نے جو انڈرا کوٹ اپیل ہے چیئرمن فیڈی آئی کی وہ منظور کر لیا ہے اور یہ گولڈ کیا ہے یہ قرار کیا ہے کہ نوٹسکیشن درست نہیں تھے اس لیے جو بھی جیل میں ٹرائل کی کروائی ہوتی رہی ہے وہ غیر قانونی ہے وہ کلدم قرار دی جاتی ہے اور اب تک کی سائفر کیس میں جو جیل ٹرائل کر رہے ہیں اچھا یعنی دیو پروسیجر کو اڈاپٹ کرتے ہوئے یہ جیل ٹرائل ہوگا پھر جیل ٹرائل کے حوالے سے تو عدالت میں یہ لکھ دیا ہے کہ غیر معمولی آلات میں جیل ٹرائل ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر درست پروسیجر اڈاپٹ کر کے جیل ٹرائل ہی کنڈاکٹ کیا جائے تو اس صورت میں وہ درست ہوگا لیکن جو موجودہ کیس ہے جس میں سلمان اکرم راجہ نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ جو پروسیجر لیپ سے جس میں وہ ان کی انہوں نے نشاہ دی کیا پروسیجر ہے وہ جس کو اڈاپٹ کیا جائے اس کا جو پروسیجر کوٹ میں آج بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو متلکہ ٹرائل کوٹ کے جیج ہیں انہوں نے ایک جوڈیشل آرڈر پاس کرنا ہے اس کیس میں وہ لیٹر انہوں نے لکھے تھے جن کی بیس پہ جیل ٹرائل کی نوٹسکیشن ہوتے رہے لیکن عدالت کو یہ بات بتائی گئی ہے آج کے لیٹر کی بنیاد پر نہیں بلکہ جوڈیشل آرڈر کی بنیاد پر یہ نوٹسکیشن جیل ٹرائل کا ہو سکتا ہے جو سائفر کیس کی سماعت کرنے والے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت کے جج ہیں انہوں نے ایک جوڈیشل آرڈر پاس کرنا ہے کہ اس کیس میں جیل ٹرائل کیوں ضروری ہے انہوں نے اپنی فائنڈنگز دینی ہے اور اس جوڈیشل آرڈر کی روشنی میں حکومت نے پھر اس کو زیر غور لاتے ہوئے سمری بنا کر کیابنٹ کے سامنے موو کرنی ہے کیابنٹ سے اکرویل کے بعد پھر جو منظوری ہوگی تو جیل ٹرائل کا نوٹسکیشن جاری ہونے کے بعد جیل ٹرائل ہوگا تو وہ درست تصور ہوگا یہ پروسیجر ایڈاپ نہیں ہوا تھا جو لیٹرز یعنی کہ جو خطو کتابت تھی اور جو لیٹرز لکھے گئے تھے ٹرائل کوٹ کے جیج کی جانت سے پریزائیڈنگ جیج کی جانت سے اس کو عدالت نے یہ کہا ہے جو پلی تھی سلمان اکرم راجہ کی اس کو درست مانا ہے کہ جوڈیشل آرڈر پاس نہیں ہوا اس کیس میں جیج کی جانت سے بلکہ لیٹرز لکھے گئے تو عدالت میں یہ موقع سختیار کیا تھا سلمان اکرم راجہ نے جیسے عدالت نے درست مانا ہے کہ ٹرائل کوٹ کے جیج کو جوڈیشل آرڈر پاس کرنا چاہیے اور اس کے بعد جو تمام کاروائی ہے وہ ہوگی تو کیبنٹ کی مضوئی کے بعد جیج کی تائمناتی پر کوئی فیصلے میں کچھ ٹکھا گیا ہے کیونکہ اس پر بھی سلمان اکرم راجہ نے سوال اٹھایا تھا جی بالکل دیکھیں سلمان اکرم راجہ کی جانت سے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ رسولی عدالت کے جج ابو الحسنات ذلکر نینے ان کی تائمناتی کو بھی کوئیسٹن کیا گیا تھا اس کے حوالے سے ابھی کورٹ نے آرڈر نہیں جاری کیا لیکن دوران سماعت عدالت نے یہ ضرور بتا دیا تھا کہ ہم نے اس متعلق ریجسٹرار سے معلومات پوچھیں تھیں دو سوالات پوچھے تھے اور عدالت نے یہ پوچھا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا جج کی تائمناتی ایکزیکٹیف کی جانت سے کی گئی ہے یا جوڈیشری نے یہ معاملہ انیشیٹ کیا تھا تو عدالت کو یہ بتایا گیا ریجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانت سے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی یہ پروسس انیشیٹ کیا تھا جج کی تائمناتی کا اور ان کی تائمناتی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانت سے پروسس انیشیٹ کیے جانے کے بعد ہوئی ہے لہٰذا ابھی یہی نظر آ رہا ہے کہ اس حد تک جو ان کی پلی ہے شاید منظور نہیں ہوگی ابھی کورٹ نے اس مطالق کوئی واضح آرڈر نہیں کیا ریٹن آرڈر جب جاری ہوگا تو اس میں مزید چیزیں آئیں گی سامنے لیکن جو جج کی دائیوناتی کے حوالے سے جو معاملہ ہے وہ عدالت میں کافی حد تک کلیر ہو گیا تھا اچھا کوئی اس فیصلے میں انڈائٹمنٹ سے مطالق کوئی بات ہوئی چارج شیٹ جو کیا گیا تھا اس پر بھی سلمان کرم آجا نے کہا تھا کہ وہ غلط طریقہ اور حیستی ہے وہ جی لیکن جو اٹرنی شینل سے ان کا اس میں یہ موقع تھا کہ جو چارج فریم ہوا ہے اس کے بعد ٹرائل شروع ہی چارج فریم انہیں کے بعد ہوتا ہے اس سے پہلے جو کاروائی ہوتی رہی ریمانٹ کی حد تک وہ تو پری ٹرائل سٹیج تھا لیکن چونکہ چارج فریم انہیں کے بعد اب گواہوں کے بیانات اس میں ریکارڈ ہو رہے تھے لیکن کورٹ نے یہ ڈیکلیر کر دیا ہے جو جیل میں کاروائی کی جاری تھی جو جیل میں سماعت کی جاری تھی وہ درست نہیں تھی جو جیل ٹرائل کا نوٹسکیشن تھا وہ درست نہیں تھا اس لیے وہ تمام عدالتی کاروائی جو ہے وہ کل ادم قرار پائی ہے اور اس حوالے سے یعنی یہ آل اوور اگر یہ معاملہ اب دیکھا جائے گا یا تو جیل ٹرائل ہوگا اگر یعنی جنیشل آرڈر کے ذریعے ہوتا ہے یا پھر اوپن ٹرائل ہوگا ابھی اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا جی دیکھیں اس میں یہ بات تو نظر آ رہی ہے کہ جیل ٹرائل ہی ہوگا صرف جو پروسیجرل لیپسس سے ان کو دور کیا جائے گا وہ جو جن کی نشاندہی کورٹ کی جانے سے کی گئی ہے اور کورٹ نے اپنے آرڈر جو مختصر آرڈر ہے آپریٹیف پارٹ ہے اس آرڈر کا اس میں یہ بتا دیا ہے کہ غیر معمولی حالات میں جیل ٹرائل کی گنجائش موجود ہے جیل ٹرائل کیا جا سکتا ہے اور عدالت نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جیل ٹرائل دو طریقوں سے کیا جا سکتا ہے اوپن ٹرائل بھی ہو سکتا ہے اور ان کیمرہ بھی ہو سکتا ہے یعنی جیل میں پروسیڈنگ اوپن بھی ہو سکتی ہے اور ان کیمرہ بھی یہ جو ٹرائل کورٹ کے جگ ہیں جو پریزائیڈنگ آفیسر ہیں ان کی ثوابتید ہے کہ وہ اگر سمجھیں کہ حساس نویت کا معاملہ ہے تو اس کو ان کیمرہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں اور اگر وہ اوپن ٹرائل کرنا چاہتے ہیں جیل میں جس میں لوگوں کو ایکسیس دی جائے گی سنگل بینٹ جو چیف جسٹس آمیر فاروق تھے انہوں نے بھی ایک آرڈر میں ڈائریکشن دے رکھی ہے جس میں انہوں نے جیل میں ٹرائل کو اوپن ٹرائل ڈکلیئر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو سائفر کیس کی سماس کرنے والے عدالت ہے وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ کورٹ کو اوپن ٹرائل میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایکسیس دی جائے اور شفافیت کو برقرار رکھا جائے اور فیر ٹرائل کو یقینی بنایا جائے